یہ سمجھتے ہیں ہم کسی اور کا یہاں حصہ ہے کسی اور کا ایریا ہے اور اس لئے وہی سلوک کرتے ہیں وہی گھر میں گز کے ماریں گے وہی سلوک جو مو کشمیر کے ساتھ پچھلے تین سال سے ہو رہا ہے مگر اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے بولیں گے اب جو ہو گیا سو ہو گیا ایسے نہیں چلے گا کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا خدا نا خاصتہ ہمارا وجود مٹ جائے گا ابھی ہماری زمینیں جا رہی ہیں کچھ آرمی کو کچھ انڈسٹری کے نام پہ کچھ کسی اور کے نام پہ اس کے بعد ہماری نوکریاں جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں نوکریاں دے رہے ہیں اب ہمارے پاس کیا بچہ ہے اپنا آپ بھی بچہ ہے اپنی شناکت بچی ہے کہ کوئی ہے کوئی داری رکھتا ہے کوئی ٹوپی لگاتا ہے کوئی لڑکی جو ہے ہجاب کرتی ہیں ہماری زبان ہے تو اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو ہمارا یہ وجود بھی مٹ جائے گا اور ایک وقت آئے گا تو بولیں گے وہ جو کشمیری ہوتا تھا کشمیری کا مطلب صرف کشمیری بولنے والا نہیں ہے اس میں گوجر بھی ہے پہاڑی بھی ہے جمہو کا ٹوگرا بھی ہے ہمارا سردار بھائی بھی ہے بولیں گے وہ کیسا ہوتا تھا وہ کون سا لباس پہنچا تھا اس لئے ہمیں جس طرح خالد صاحب آ جائے مجھے بہت خوشی ہے جوان ہے یہ پڑے لکھے ہیں اور ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہے ایسے پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے یہ جو تحریک ہے کیونکہ پی ڈی پی کوئی جماعت نہیں ہے مفتی صاحب اس ملک کے ہوم منسٹر بنے ہیں تو ان کو وزیرالہ بننے کی کیا ضرورت تھی مگر وہ اس وقت جمہو کشمی کی حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جماعت بنائی انہوں نے سوچا کہ کانگرس میں بات کرتے ہیں تو شکایت دلی جلی جاتی ہے اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ شاید یہاں کے لوگوں کی دل کی زبان کی بات نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نے نینانوے میں یہ پارٹی بنائی یہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک نے وہ کر کے دکھایا جو کسی نہیں نہیں کیا اور تین سال میں ہم نے مظفرہ بار اوڑی راستہ کھولا جو ایک خواب تھا مفتی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو اوڑی ہے اس کو میں ایک موڈل ٹاؤن موڈل کانسٹنسی کے علاقے پہ اس کو ڈیولپ کروں گا تاکہ جب باہر سے لوگ آئیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ جو ہندوستان کے ساتھ جمہور کشمیر نے ہاتھ ملایا ہے وہ جمہور کشمیر کیسا ہے اس کا اوڑی شہر کیسا ہے مگر بدقسمتی سمجھ لیجئے مجھے نہیں پتا لوگوں کی بدقسمتی شہر ان کو اتنا موقع نہیں ملا اس خواب کو پورا کرنے کا مگر ابھی بھی وہ خواب جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس خواب کو پورا پورا کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جب جنگ لڑنی ہوتی ہے تو وہ جمہور کشمیر کے بارڈروں پہ لڑی جاتی ہے جب گولے برسانے ہوتے تو وہ ہمارے بارڈروں پہ ہوتے ہیں مگر جب کاروبار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پنجاب میں جو بارڈر ہے وہاں کاروبار ہوتا ہے ہم گولے ہمارے ایک چھوٹا سا کاروبار ہم نے شروع کیا تو اس کو بھی بند کر دیا اس کو بدنام کر دیا آج گجرات کے سمندری جہادو میں عربوں کھربوں روپے کی ڈرگز پائی جاتی ہے پر اس کو تو بند نہیں کیا جاتا ہے مگر ہم کو غلط الزام میں ہمارا کاروبار یہاں سے بند کر دیا تو یہ چیزیں ہیں ہماری یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں ان کے لئے لڑنا ہے ہم نے جمہ کشمیر کے تشخص کے لئے لڑنا ہے آج ہمارا شہیدوں کا دن تھا ہمارے جو ملک کے جو بڑے شہید مانے جاتے ہیں شہید بھگت سنگھ جی شہید جو ہے شہید گرو کیا گرو راج گرو جی ان کو آج بھی لوگ مناتے ہیں آج ہم پندر آگست مناتے ہیں ہم چھپی جنوری مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے اور چھپی جنوری اس لئے کہ ہم ایک جمہوریت بن گئے مگر یہاں جیسے کہ سنیل صاحب نے کہا یہاں جن لوگ انہیں قربانی دی تانہ شاہی کے خلاف لڑے اور اپنی جانیں نشاور کی آج ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دھوڑا محب دھاپ کب تک تلے گا ان کے کہنے سے ہماری نشانیاں تو نہیں مٹ جائیں گی خبر کا تراجو موہر لگی بات پکی خبر یقین کے ساتھ سوٹا کا بات نیہا کے ساتھ صرف آج تک دیجیکل پر